تو اعلیٰ حضرت رامات اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کی باردان ساتھ سکھایا ہے اعلیٰ حضرت فاضل عبریل رامات اللہ علیہ آج یا زندگی کا مطالعہ کریں چار سال عمر کے اندر ناظرہ مکمل کیا اور ناظرہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے صرف ایک مہینے کے اندر قرآن پاک کی فضل مکمل کیا ایک مطلبہ کسی نے آپ کو خط لکھا اور خط کے اندر آپ کو حافظ لکھا کہ حافظ عمر رضا خان آپ اخمال لوگ میرے بارے میں یہ دمان کرتے ہیں کہ میں حافظ ہی خانے کے میں نے حفظ نہیں کیا آپ نے اسی وقت تحیہ کیا کہ میں قرآن پاک حفظ کروں گا رمضان مبارک پہ نہیں تھا آپ مغرب سے عشاء ایک سی بارے دو پر دے اور پھر بھی اسی وقت نماز اترانی کندر سنوادیاں کرتے ہیں ایک مہینے کندر پورا قرآن پاک آپ نے حفظ مکمل کیا اور پھر جب آج کمر مبارک چھ سال کی ہوئی چھ سال کی آج کمر مبارک ہے اور چھ سال کمر کے اندر آپ نے سب سے پہلے تقریر فرمائی ملاد النبی کے موضوع پر اور دو گھنٹے لگتار آپ نے ملاد النبی کے موضوع پر تقریر فرمائی اور تقریر کے اندر جو آپ کا موضوع تھا کہ ہم ملاد النبی کیوں مناتے ہیں ملاد النبی کیوں مناتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب آج اکریم علیہ السلام دنیا کے نتشیف لائے حضور اسلام کے لفظ مبارک چا کہہ رہے تھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی ایلا میرے امت کی بشے فرما ایلا میرے امت میرے حوالے کرتے ہیں میں جاؤں میری امت جانے تو اگر محمود علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تو وہ امتی امتی کرتے ہوئے آتے ہیں اب امتی کا بھی فرض بنتا ہے وہ ساری اندیبی نبی نبی کو گاہ جانتے ہیں وہ نبی 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 پتا رہا تھے تو ہم اس وجہ سے ہم ملاد مناتے ہیں تو آپ نے ملاد کے موجود پر لنگتار دوی گھنٹے آپ نے تقریب بھمائی اور جب آج کی عمر آج سال کی ہوئی آج سال کی عمر کے اندر آپ نے سب سے پہلے براسط کا مسئلہ دیا اور کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کیسے ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اتنے سارے جو آپ نے دلائل دیئے آپ کے دلائل کے بعد سارے علماء فانے پر مجرور ہو گئے کہ آلہ حضر جو فتوہ دیا وہ بلکل ٹھیک ہے اور کونے چودہ سال آج عمر ہے آپ نے درس ازامی مکمل کیا کمام علوم نقل یا کپرے پر مہارت حاصل کر لی اور اسی دن فتوہ نویسی کا کام شروع کیا اور آپ کے والد مولانا نکی علی خارہ مطلعہ لے آپ نے ہمیں کہاں آج کے بعد فتوہ نویسی کا کام دمارا ہے فتوہ نویسی کا کام ان کے حوالے کیا ایک شخص فتوہ لینے کے علیہ آیا رضاق نسلے کا بر تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اندر ایک مفتی صاحب ہے ان سے فتوہ لے لو اندر گئے کہ امام عمر جاہاں خالد بریل رام اکیل علی چودہ سال کی عمر ہے آپ نے تشریف کرمائیں انہیں کہاں جی اندر در ایک بچہ بیٹھا ہے تو مفتی تو نہیں ہے سمیہ بھروت تو مفتی بیٹھا ہے جاؤ اس سے فتوہ لو اس لیے کہ ایک سکیچ ہم نے بنایا تو مفتی وہ ہوتا ہے جس کی بڑی دستار ہوگی یا سفیت داری ہوگی بڑی عمر ہوگی تو وہ مفتی ہوگا جب آپ نے علیمیں نکلے اب یہ تمام حاصل کر لیے در سنانی مکمل کر لیا اور ہاتھ کے پاس وہ فتوہ لوگوشنے کے لیے آئے رزاق کا مسئلہ تھا کہ رزاق کے مسئلہ رزاق کہتے ہیں دودھ پیلانے کو کہ اگر بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے یہ کی کی بیٹا ہے اور اگر کسی اور عورت کا دودھ پیئے تو وہ رزائی بیلہ بن جاتا ہے وہ رزائی ماں بن جاتا ہے اس کے باقی جتنے برشتے ہوتے ہیں وہ جس پر حرام جاتے ہیں تو کسی نے کہا کہ اگر تو بچہ دو اور آئی سال کا ہے اور وہ اس عمر کے اندر کسی اور عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو حرمت رزاق ثابت ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی بچے کو دودھ مو کے ذریعے نہیں بلکہ نا کے ذریعے اس کے میدے کے اندر جائے جس طرح آپ سراغ کی نالی لگا کر میدے کے اندر پر آنکو اچھاتے ہیں تو کہ اگر نا کے ذریعے اس کے میدے کے اندر دودھ پچھایا گیا تو کیا پھر بھی حرمت رزاق ثابت ہو جائے گی آپ اس میں ہاں پھر بھی حرمت رزاق ثابت ہو جائے گی اور آپ نے اس حوالے سے بہت سے ترائے دیئے اور اس وقت علماء فانے پر مجبور ہو گئے کہ حضرت رام عطلہ علیہ نے جو فتح دیا ہے وہ بلکہ ٹھیک دیا ہے اور بلکہ پرانے سمت کی رسلی گندر ہے تو حضرت رام عطلہ علیہ کا آپ کا یہ علم مقام ہے کہ بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس مسئلہ لے کر آتے ہیں اور آپ نے ایک لمحے کے اندر اس مسئلے کو حال پر دیا کر دیں مسلم یونیورسٹی علیگر کے بائے سانسلک ڈاکٹر سرجعہ دین جنہوں نے ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی تعلیم حاصل کی اور مسلم علیگر یونیورسٹی کے پروفیسر تھے انہوں نے ایک مطبع کسی مسئلے کا ریاضی کا مسئلہ تھا اس مسئلے کے انہوں کو شبہ پڑ گیا وہ مسئلہ حال نہیں ہو رہا تھا بڑے بڑے پروفیسر بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا کہ مسئلہ حال کریں لیکن کسی کے پاس مسئلہ حال نہیں ہو رہا تھا پھر آپ سوچ لیں گے کہ میں جرمن جاتا ہوں وہاں پہ جا کر بڑے بڑے پروفیسر ہیں ان سے مسئلہ حال کروانگا ایک دن آ کے دوست پروفیسر سید سلمان عشرف دامات اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب کیوں پریشان کرتے ہیں کہا کہ ایک ریاضی کا مسئلہ وہ مجھ سے حال نہیں ہو رہا اور میں نے بڑے صحیح کے بڑے بڑے پروفیسر ازا سے پوچھا ہے کسی سے مسئلہ حال نہیں ہوا اور اب سوچنا ہوں کہ میں جرمن جاتا ہوں وہاں کا جا کر کسی پروفیسر سے پوچھوں گا ہوسکتا ہے مسئلہ حال لے جائے انہوں نے کہا کہ آپ کو جرمن جانے کی کیا ضرورت ہے آپ بریلے کیوں نہیں چلے جاتے آپ بریلے کیوں نہیں چلے جاتے وہاں کا چلے جائے آئے وہاں پر موجود ہیں ان کی باردار مسئلہ پیش کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ میں نے تو باہر سے تعلیم حاصل کی اور انہوں نے باہر سے تو کیا اپنے شہر کے کسی یونیورسٹی اور کالک جنگر انہیں پڑھا وہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے پھر ڈاکٹر سابتا کے دن پھر تیرے مسئلہ حال نہ ہوا پھر سید سلمان عشر نے فرمایا کہ ایک مطبہ جاتا تو دیکھیں جب اسرار کیا تو ڈاکٹر سرز یاو دین آپ آلہ حضرت الرامہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے دعا سلام کے بعد آپ نے فمیہ کے کیسے آنا ہوا کہا کہ یہ مسئلہ ہے میں بڑے بڑے پروفیسر کے پاس گیا لیکن مسئلہ حال نہیں ہوا آپ میں فمیہ پتاؤ کیا مسئلہ ہے جب انہوں نے مسئلہ پیش دیا آلہ حضرت الرامہ علیہ نے ایک لمحے کے اندر اس مسئلے کا حال انہوں کے سامنے پیش کر دیا انہوں نے کہا کہ میں تو بڑے بڑے پروفیسر کے پاس گیا لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا اور آپ کے پاس آیا ہوں ایک لمحے کے اندر مسئلہ حل ہو گیا فرماتے ہیں کہ میں سنا کرتا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی علم ہوتا ہے آج آپ کے پاس آج مجھے پتا چل گیا علم لدنی اللہ آج ہے سلوکہ پتاہ فرماتا ہے علم لدنی ہے اللہ آج جیسے لوگوں پتاہ فرماتا ہے پھر آلہ حضرت الرامہ علیہ نے اپنی ایک نسنیق آپ نے ایک نسالہ انہوں نے پیش کیا تو میں اس کا مطالعہ کریں جب انہوں نے مطالعہ کیا ہران رہ گئے کہتے میں تو آپ نے آپ کو آپ کے سامنے ٹکلے مرد میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کوئی چھوٹا بچہ اس طرح کے سامنے جا کے بیٹھتا ہے کوئی علم نہیں ہوتا اور میں اتنا پڑا فرسائے سے وڈنکر ہونے کے باودوس آپ کے پاس جس طرح بیٹھا ہوں بتائیں کیا سجدہ تعظیمی یا سجدہ عبادت یہ جائز ہے تو حضرت رامہ اللہ علیہ نے پورا ایک رسالہ لکھا تمہیں یہ رسالہ کونسا ہے از زبط الزکیہ لتہ حریمی سجد تخیہ آپ نے یہ رسالہ لکھا اب رسالے کے نام اتنا مشکل ہے انتازہ کریں آپ نے رسالہ لکھا جس کے لئے آپ نے آیات مبارکہ اور چالیس حدیث اور دیر سو فقی عبادتوں سے ثابت کیا کہ سجدہ عبادت کسی کے لئے بھی یہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت کو کسی کے لئے جائز نہیں کہ کوئی بندہ کسی کو سجدہ عبادت کرے تو میں اگر اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے اور اگر کوئی تعظیم کے لحاظ سے بھی کسی کو سجدہ کرتا ہے جس طرح آرکل مزاروں پہ جا کے اکثر ہم پر یہ لے پر لگا جا جاتا ہے کہ جو آل سنت ہیں یہ جا کر مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے اگر کوئی سجدہ تعظیمی کرتا ہے اور آپ نے مزار کے حاضر ہونے کا جو ترین کا بتایا فمیان مزار سے تقریباً تین ہاتھ پیچھے کھڑے ہوں تاکہ کسی کو سجدہ تعظیمی کا شعبہ بھی پیدا نہ ہو یعنی کہ جا کروں کو ہاتھ لگانا قبر کو ہاتھ لگانا تو بعد ہی بات ہے آپ نے فمیان کے قبر سے تین ہاتھ شریعت کے اندر ہاتھ جو ہے یہ ہمیں گے اسے لے کر اس پونے کرتے ہیں فمیان تین ہاتھ اسے قبر سے پیچھے کرے ہوگے آپ وہاں پر کھڑے ہو کر پاکہ کہیں تاکہ کسی کی ذہن تندر یہ دماغ کی نہ ہو تین قبر کو سجدہ کر رہا ہے اور فمیان کے کہ ہمارے ہاتھ اس قابل کا ہاتھ تو سجدہ مزار کی قبر کو ہاتھ لگا سکیں تو آپ نے یہ مسئلہ بتایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے سجدہ تعظیم کی جائز نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو تو پریشتوں نے سجدہ کیا تھا فمیان یہ ان کے لئے خواست تھا اور یہ پہلی امتوں کے اندر کو تھا لیکن حضور علیہ السلام نے شاہد ہمیا کہ سجدہ تعظیم میں کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے سامن کو سجدہ کریں لیکن کیونکہ جائز نہیں ہے تو لہذا میں اس کی اجازت نہیں دیتا زجد الاسلام کی بارگاہ میں سادہ تعالیہ وجود ہے اور ایک درخت جب وہ زجد الاسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے ساعت سجدہ کی اندرکھا آدم حضور علیہ السلام ہمیں بھی اجازت تاقریبائیں کہ آپ کے صدق اللہ نے ہر چیز ہمیں عطا فرمائی ہے اور اللہ نے ہمیں شان عطا فرمائی ہم بھی آپ کو سیدہ کریں فضولری صدق اللہ علیہ السلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ صرف ہی اگر اجازت ہوتی تو میں عورت حکم دیتا کہ اپنے خاوض کو سیدھا کرے لیکن کسی کے لیے بھی سعیدہ تعظیمی جائز نہیں ہے تو حالہ حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم دلائل سے ثابت کیا کہ کسی کے لیے بھی سعیدہ تعظیمی جائز نہیں ہے اسی طرح ایک مسئلہ آپ کے سامنگیش کیا گیا کہ حضور حد سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک داری سے کم رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر رکھیں گے تو چھیک ہے کم رکھیں تو بھی جائز ہے آپ نے بقائدہ ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے آپ نے یہ رسالہ لکھا اور جس میں آپ نے اٹھارہ آیات مقدسہ بارہ آدیس اور سات علماء کے ارشادات بیان کر کے آپ نے ثابت کیا کہ ایک مسئلہ داری رکھنا واجب ہے اور اس سے ڈم کرنا حرام و طبیرہ مناہ ہے بقائدہ آپ نے یہ ثابت کیا تو اس قدر آپ کا علم مقام ہے اور پھر یہ ایک مرتبہ مسئلہ پوچھا گیا کہ حرصفر المظفر کا جو آخری بٹ ہوتا ہے اس کے متعلق لوگوں میں بڑی باتیں بنائی ہوئی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہوتا ہے اور ان دینوں کے اندر حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام پرمایا تھا لہٰذا اس طرح کرنا چاہیے آپ رحمہ یہ ساری دو سروع باتیں ان کا کل سار پیر نہیں ہے یہ ساری لوگوں سے باتیں بنائی ہوئی ہیں حضور علیہ السلام کے ان دینوں کے اندر آپ بیمار تھے اور بستر پر تھے لہٰذا اس طرح کی باتیں سوچنا اور اس طرح کی باتوں کو پھیلانا یہ جائز نہیں ہے سفر کے آخری کوئی حقیقت نہیں آتحفیم علیہ السلام کے حدیث آپ نے پیش فرمائیں کہ آتحفیم علیہ السلام نے شاہد ہم ہے لا عدوہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتی کہ ایک بیماری دوسر کو لگ جائے اقصال لوگ یہ سہت ہے یار یہ اس کو بیماری ہے اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو یہ مجھے لگ جائے گی کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی جو ایک سے دوسرے کو لگ جائے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اگر اس طرح ہو کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگ نہیں ہوتی تو کوئی کسی مریض کے آیادت ہی نہ کرے کوئی کسی کے پاس ہی نہ جائے اس لیے کہ وہ کہے گا کہ میں مریض کے پاس جاؤں گا میں خود بیمار جاؤں گا اس سے کوئی آیادت نہیں کرے گا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی بلاہاں ہاں اور فرمایا کوئی بج شکونی نہیں ہوتی اصل لوگ کہتے ہیں کہ یار صبح و سوق تیرا موہ دیکھ لیا ہے اس وقت میرا کام نہیں ہوا پترضی کس بندے کے مسئلہ کہ اس وقت میرا کام نہیں ہوئے تو یہ بج شکونی تو کوئی چیز نہیں ہوتی بج شکونی کوئی چیز نہیں ہے کہ یار میں جاراً سے راستہ کندر بھیج ہے اس وقت میرا کام نہیں ہوا ہمارے دھارک کے اندر کسی قسم کی پلاہ ناصر نہیں ہوگی چھوٹی سی دیکھچی رکھتے ہیں وہ کالی ہوتی ہے کہ دالی ہونے کی وجہ سے ہمارے دھار کو نظر نہیں لگے گی یا اتنی بڑی اچھی داری لیں گے اور اس کے آدھے جو ہے پرانا چھوٹا سا جوتا لکھا دیں گے اس وجہ سے ہماری داری میں احفوظ ہو جائے گی تو اس قسم کی بڑھ شکونی رکھنا یہ جائد نہیں ہے اوڑا تکریم علیہ السلام نے شاہد ہم آیا بلا سفرہ اور سفر کی کوئی نحوست نہیں ہے تو کوئی بندہ کہے کہ سفر کا مہینہ آ گیا اب یہ نحوست والا مہینہ ناؤزباللہ مدالک بے مہینے سادھے بنائے کس نے اللہ نے بنائے تو اللہ نے کوئی مہینہ کی نحوست والا نہیں بنایا یہ صرف ہمارے بہمت بانے کہتے ہیں جی سفر کے اندر سفر کے تو سارے اندھ کی سفر پر رہیں گے یا سفر کے اندر شادی کر لیں تو سفر کے اندر شادی کریں گے تو سفر میں شادی کے ازاں کامیاب نہیں ہوگی یا اگر کامیاب ہو گئی تو اللہ حضرت نہیں ہوگی اللہ حضرت ہوگی تو نیک نہیں ہوگی تو عجیب و رژی فلسکوں نے انگے بنا لئے سفر کا مہینہ کے اندر آتا قریم علیہ السلام کا اپنی شہدادی سیدہ드� خودجارہ صلی اللہ علیہ السلام نے کامالالی سے کیا تھا سفر کا مہینہ کے اندر لوگ کہتے ہیں شادی کامیاب نہیں ہوتی تو بتائیں کس سے بڑھ کر شادی کامیاب اور کونسی ہیں اور کہتے ہیں اگر شادی کامیاب ہو جائے تو اولاد نہیں ہوتی تو بتائیں اللہ نے انہوں کو اولاد عطا کرمائی یا نہیں کرمائی امام حسن اور حسین سیدہ زہنب جیسے اولاد عطا کرمائی اور کہتے ہیں جو اولاد ہو جائے تو نیک نہیں ہوتی تو بتائیں ان سے بڑھ کر نیک اور ہوت ہوتا 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 ہے تو کس طرح کی باتیں حضرت 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 اللہ علیہ وسلم یہ بے شروع باتیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو علیہ السلام اللہ علیہ آپ کے یہ وہ کام ہے کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ زمین کے نماز کے بات رہ جاتے اور لوگوں کو مسائل بتاتے لوگ مسائل پوچھنے جاتے اور آپ فوراً مسائل بتاتے اور یہ مطبع آپ مسائل بتا رہے تھے جب فارغ ہوئے تو آپ کی حمد بندر سید حافظ محمود جان رہاً اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ حضور آپ سے جو کی مسئلہ پوچھتا ہے آپ فوراً اس مسئلے کا جواب بتا فرما دیتے ہیں اور ایسا رکھتا ہے کہ وہ جواب آپ کے نوٹے زبان کے ہوتا ہے ابھی وہ سوال پورا کرتا ہے آپ فوراً اس جواب انشاءال فرما دیتے ہیں تو کیا وجہ ہے آپ تبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں کتاب دیکھے بتاؤں گا ہمارا دعا ہی ہے کہ کل مسئلہ مجھے ہم کہتے ہیں ہم سب کو بتائیں گے شام کو بتائیں گے یہ کتاب دیکھیں گے پھر بتائیں گے آل حضور اللہ علیہ آپ فوراً مسئلہ بتا دیتے ہیں تو آپ نے ہمارا سید صاحب بتائیں جب میں قبر میں جاؤں گا فریسے سوال پوچھیں گے وہاں کو اس کی کتاب لے بھی جاؤں گا ہر دمیہ شیر ہمیں شرکوری رام عطل علیہ آپ ایک مطبع خواب دیکھتے ہیں حضور جو سیادم رضی اللہ عنہ آپ کی زیارت میں تو آپ نے پوچھا حضور بتائیں اے سرک آپ کا جانشین کون ہے تو انہوں نے کہا ہاں کے بریلے کے اندر امام عمر رضا ہے حضور جو سیادم رضی اللہ عنہ آپ منجاب سے چلے اور خط لکھا کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں تو حضور رام عطل علیہ آپ نے ان کے لیے قیام کا فاہام کا سارے اندرام کیا ہوا تھا جب محضور جو سیادم رضی اللہ عنہ جانے لگے تو محضور جو ساتھ چلتے ہیں ساتھ رہے حضور رام عطل علیہ فرد ان کو سٹیشن سے لے کر گئے تین دن تک جب واپس پہنچے تو محضور جو ساتھ کی حضور بتائیں آپ نے وہاں کے کیا دیکھا کیا محسوس کیا آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں بس اتنا محسوس کیا ہے کہ ایک فردہ ہے جس کی پیچھ حضور جو سیادم فرمائیں بس حضور بتاتے جاتے ہیں حضور جو ساتھ لوگوں کو بتاتے جاتے ہیں تو یہ آپ پہلے میں مقام ہے اور آپ نے محسیت فرمائی فرمایا کہ جب میرا بھی سال ہو جائے میری قبر اتنی گہری کھوٹنا کہ میں اس کے اندر کھڑا ہوسکا میں اس کے اندر کھڑا ہوسکا لوگوں نے ایسا کے حضور قبر اتنی گہری بنائی جاتی کہ جس کندر مردہ ان کے بیعت سکے اتنی گہری نہیں ہوتی کہ مردہ اس کے اندر کھڑا ہوسکے تو حضور راملہ علیہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ جبکہ مردہ کو قبر کندر دفعہ کیا جاتا ہے تملی والے معبوب علیہ السلام تو قبر کے نتجیب بلاتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں جب حضور علیہ السلام میری قبر کندرشیف لائے تو میں ڈیٹھے نہ رہوں بلکہ حضور آئے تو میں کھڑا ہو کر حضور قیشت اقبال کروں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربع کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربع کے واسطے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ اس قرمحبت کرتے ہیں آپ نے حضور علیہ السلام کی ہر طرح تعریف و قصیب کی اور ہتائے کے پر سے جیسا کلام آپ نے لکھا کہ جس کے اندر ایسے کلام کے بندے کی سوچ حرام ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس قدر آقا قیم علیہ السلام کے ساتھ اس قرمحبت کا جو ہے وہ اظہار فرمایا آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ دمان نقص جہاں نہیں یہ پھول خار سے دور ہے یہ یمعہ ہے کہ دعا نہیں اس کا دریشتہ ہے کہ ایک شائر حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے اور اس وقت حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے دو خجوعوں کے درختیں تو اس نے خجوعوں کے دختوں کو دیکھا اور شیر لکھا کھڑے ہیں درخت یوں گمبد شہوالہ کے سامنے کھڑے ہیں درخت یوں گمبد شہوالہ کے سامنے مجنو کھڑے ہو جیسے خیمہ لیلہ کے سامنے مجنو کھڑے ہو جیسے خیمہ لیلہ کے سامنے حضور علیہ السلام کے بارے کامی جاری آدھ کیا گیا آفرمہ پہلا مصرہ تو ٹھیک ہے لیکن دوسرا مصرہ حضور علیہ السلام کی مطابق نہیں ہے تو اس نے حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک خیمہ لیلہ کہہ دیا کہ ہمارے نظیب یہ بیعد بھی ہے تو کہا ہمارے پھر کیسے نچائیے آفرمہ پہلا مصرہ تو بلکہ ٹھیک ہے کہ کھڑے ہیں درخت یوں گمبد شہوالہ کے سامنے دوسرے کو اس طرح پر دیل کر دو کھڑے ہیں درخت یوں گمبد شہوالہ کے سامنے قدسی کھڑے ہو جیسے عرشیم واللہ کے سامنے قدسی کھڑے ہو جیسے عرشیم واللہ کے سامنے اللہ سے دعا ہے اللہ پر ہم سب کو عرشیم واللہ کے سامنے امین